چاسی عمل میں وہ بھی ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے ہم اپنی کوشش کریں گے آپ نے نہیں دیکھا ایمبولنسز یوز ہوئی ہے وہاں پولس کی موبائل یوز ہوئی ہے کچھرا اٹھانے والی گاڑیاں یوز ہو رہی ہے وہاں پہ کسن تو میں کہنے سارا میں تاستہ پروڈکشن کے مطابق بات کر رہا ہوں آپ سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرم بس بہت ہو گیا میں ہوں اور باب جہانگیر اور جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ ان کا لانگ مارچ اپنی منزل کی جانب روما دوا ہے اور جہاں بھی بلاول بھٹو زرداری راستے میں خطاب کرتے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کے حکومت اب بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے عدم اعتماد کی تیاری بھی مکمل ہے اس بارے میں بھی وہ گفتو کرنا نہیں بھولتے اب اگر عدم اعتماد کی تیاری مکمل ہے تو پھر اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے پھر یہ لانگ مارچز مہنگائی کے خلاف مارچ کیوں نکالے جا رہے ہیں اور جب دو روز پہلے وزیر آزم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پیٹرول کی بجلی کی قیمت کم کی جا رہی ہے اگلے کچھ مہینوں تک اگلے بجٹ تک اس کو اسی جگہ برقرار رکھا جائے گا مزید نہیں بڑھایا جائے گا تو اس کے بعد پھر اپوزیشن کے یہ لانگ مارچز اور اعتجاج کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کتنے موثر یہ ثابت ہو سکتے ہیں اور پھر کیا عوام اگر مہنگائی کا خاتمہ ہوتے ہوئے یا کمی دیکھتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی ان تحریکوں کو بیلکم کریں گے یا نہیں کریں گے کس حد تک کامیابی کے امکانات ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کے لیے جو نمبر گیم ہے کیا وہ اپوزیشن کے پاس پورا ہے یا اب اتحادیوں کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں اس سے مایوس ہو گئی ہیں اس پوری صورتیال پر گفتوب کرتے ہیں مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سامائے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس فیرمن بھی ہیں اس وقت جو سندھ حقوق مارچ چل رہا ہے اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں تو ذرا اس مارچ کا مقصد کیا ہے اور کیوں یہ مارچ نکالا جا رہا ہے اور سندھ حکومت کے اعتجاج کے جواب میں اعتجاج کیوں کیا جا رہا ہے شاہ صاحب سے ہی جانتے ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا شاہ صاحب سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف اعتجاج کا یعنی وفاقی حکومت کے خلاف اعتجاج کا اعلان کیا جواب میں آپ نے بھی اعتجاج کر دیا تو مقصد کیا ہے اس اعتجاج کا شاہ صاحب سندھ والے آہ کنشیوز ہیں وہ نکلے تھے یہاں سے عدم انظمات کی تحریک جن سے ملے تھے ان ہمارے حلیفوں نے ان کو جواب دے دیا جو ان کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی جو ان کا مارچ تھا عوامی وہ سرکاری ہو گیا عوام ساتھ نہیں ہے بزار بند کروا رہے ہیں دکانے بند کروا رہے ہیں سرکاری بلبوتے پر سرکاری وسائل سرکاری کاریاں سرکاری مشینری سب استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ میمنٹم نہیں مل رہا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ ساتھ کی کارکردی کی جو ہے ان کے سامنے آ رہی ہے اس رویہ کی عوام جو سندھ کے منتخب نمائندگان ہیں وزراء ہیں ان کے طور طریقوں سے ان کے رویے سے اور کی گووننس پہل کرپشن سے مایوس بھی ہیں اور تنگ بھی ہیں اور بدل بھی ہیں لیکن شاہ صاحب اب بلاول صاحب تو یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی دیکھیں آپ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گھبرانے کا ان کا وقت شروع ہو چکا جس طرح انہیں پیٹرول کی بجلے کی قیمت کی بہت مدھم ہے یہ بلاول صاحب کی آپ گفتگو سے انہیں بڑے کوئنفیڈنٹ ہیں بڑے پورا اعتماد ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں حکومت کی الٹی گنتی اب شروع ہو چکی ہے ان کا حق ہے وہ سیاسی عمل میں وہ بھی ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے ہم اپنی کوشش کریں گے آہ 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 یہ کہتے ہیں نا وہ سیاسی آداد کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی بات کریں گے وہ اپنی کریں اور انشاءاللہ وقت ثابت کر دے گا آہ کیا ہونا ہم تو شاید صاحب پھر یہ پرائیم منسٹر بھی اسی لیے اپنے اتحادیوں سے ملنے کاف لیگ سے وہ ملے اور اب ظاہر ہے پھر دیگر اتحادی سے بہت ساستہ ملنے ہی نہیں ان کو تو روزانہ ملتے ہیں ان کو روزانہ ملتے ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہے کاف لیگ کے ہمارے ممبران کابینہ میں ہے چیما صاحب ہے مہنس الائی صاحب ہے ہمارے ہمارے حلیف ہیں ان سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے مزاگرات ہوتے ہیں ان کے گھر بھی گئے کیوں نہ جائیں ہمارے ہیں ہم کیوں نہ جائیں اچھا لیکن شاید صاحب چیما صاحب کیا آپ نے ذکر کیا تو کل چیما صاحب کا بیان پارٹی قیادت سے مختلف کیوں تھا خبریں یہ آئیں کہ جی چودری برادران میں نہیں ہے چیما صاحب بہت سنجیدہ اور معتبر سیاستدان ہے اور وہ اپنی پارٹی کے بھی پابند ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی ایک تعلق ہے اچھا صاحب آپ کے جو اپنے کچھ ارکان ہیں جن کے بارے میں آپوزیشن نے دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹکٹس یہ پپگینڈا ہے اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے ہمارے لوگ اپنی اگہ پر قائم ہے جو بلدے کے نشان پر منتخب ہوا اس کی نظر عمران خان پہ ہے تیریک انصاف پہ ہے وہ بالکل اس کی بولی اگر لگانا چاہیں گے وہ پکنے کو تیار نہیں ہے وہ ضمیر کا سعودہ نہیں کرے گا وہ اپنے حلقے کے ووٹر کو مایوس نہیں کرے گا لیکن شاہ صاحب سردار یار محمد رین صاحب نے آج دیکھیں استیفہ دیا وزیراعظم کے محمدیں خصوصی ہیں اور ان کا شکوہ یہ ہے شکایت یہ ہے کہ پرائم منسٹروں نے یک سر نظر انداز کر رہے ہیں بلوچستان کے معاملات پر ان سے ان کی مشاورت نہیں لی جاتی گزراء ملاقات کا موقع نہیں دیتے بلوچستان کی حکومت حلیف حکومت ہے حلیف حکومت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور وہاں کولیشن پارٹنرز ہیں ہمارے پارٹنرز کا ہم پر اعتماد ہے ہمارا ان پر اعتماد ہے بی اے بی کے ساتھ ہمارا بنا اچھا تعلق ہے اور انشاءاللہ آگے پر تو چلے جائیں گے چلیں بہت بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے وائش شیرمن ہمارے ساتھ موجود تھے اور مقصد انہوں نے واضح کر دیا اور بتا دیا کہ کیوں ان کا یہ احتجاج اس وقت سندھ حکومت کے خلاف جاری ہے اور اب مہمانوں کی طرف چلتے ہیں قادر مندو خیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عالمگیر خان صاحب جبکہ جمعیت علماء اسلام سے کامران مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مندو خیل صاحب گفتگو آپ سے شروع کرتے ہیں تو مندو خیل صاحب یہ آپ کا مارس آہستہ آہستہ اپنی منزل یعنی اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے یہ منزل صرف اسلام آباد پہنچنا ہے یا حکومت کو گھر بھیجنا ہے اس احتجاج کے ذریعے بھیجنا ہے ادم اعتماد کے ذریعے بھیجنا ہے پلان کیا پیپلز پارٹی کا مندو خیل صاحب بالکل آپ کو صحیح اپنے انٹروم بکا پلان یہ ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پر مفروض کرنا ہے اچھا کیونکہ یہ وہی یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ گبرانہ مت آج وہ خود گبرا کیا اور جب میری چیرمین بلال بٹروز زرداری صاحب نے لانگ مارچ کے اعلان کی اور ہم لوڈوں پہ سڑکوں پہ نکلا ہے آج چوتہ روز ہے اور اس وقت پنجاب کے بورڈر پہ ہم انٹر ہو گئے پنجاب صبح میں تو اب رات کو انہیں جو اعلان کی ہے پرسون جو اعلان کی انہیں پیٹرول دس روپے آپ کو یاد ہوگا جبکہ پہلے مہینے کی ریپورٹ آتی تھی سمری اوگرہ کی اس کے بعد انہیں پندرہ دن کر دی ہے اور پچھلے چودہ پندرہ دن پہلے انہیں بار روپے پیٹرول پڑھائی تھے بلکل اور اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی کیوں بڑھا ہے تو انہیں کہا آلو منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا آج اب بلاو صاحب کا یہ ہزاروں کے تعداد میں جو گانیا اس وقت پنجاب میں داخل ہو گئی ہے مندوگل صاحب چونکہ آپ چلے آگئی آپ کی آواز آگئی انٹرنیٹ کنیکشن چونکہ آپ کا طورہ بھی کھو رہے ہیں آج تو آلو منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا آج تو آلو منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا آج تو آلو منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا تو دس روپے کی پیکچے مہنگا ہو گیا تو پوری بات آپ کی لوگوں تک جا سکے گی جب تک آلمگیر خان صاحب سے میں آپ کے سوالات کے جوابات لے لوں کہ آلمگیر خان صاحب دس روپے کم کر دیے اب یہ کچھ معیشت دان یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا بوجھ جون جولائی کے بعد پوری قوم پر پڑے گا اور بہت زیادہ پڑے گا تو یہ وقتی راہت دے کر ایک کل وقتی مشکل دینے کی موڈ میں آپ کی حکومت دیکھیں میں کوئی ماہر معیشت تو نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی بہت ہی کوئی مضبط یا کوئی ڈیپ کومنٹ کر سکوں لیکن ایک چیز سمجھیں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہو رہا ہے ہماری ٹیکس ریونیوز بہتر ہو رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ آئی ایم ایف نے ریسنٹی ہماری مدد کی جو نیگوسیشن کامیاب ہوئی وہ اسی بنیاد پہ ہوئی دوسری چیز یہ دیکھیں ایک تو یا یہ اس پہ خوش پہلے جب کم نہیں کر رہے تھے تب یہ چیخ رہے تھے اب جب کم کر دیا تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ عوام کو فائدہ مل رہا ہے دوسری چیز یہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی ریلی سے قیمتیں کم ہو گئے ہو بھائی پہلے جو ریلی تم نکال رہے ہو سندھ میں جو ڈی سی ریٹس ہے اشیاء کے وہ دودھ وہ چینی وہ سبزی وہ گوشت وہ سب چیزیں جو ایک عام آدمی کی روز مرا کی اشیاء ہے اس کو کمیشنر سے کہو اپنے جو سندھ میں ہے ڈی سی سے کہو اس پر پابند کرے کہ اس پر قرید و فروخت ہو تم پہلے اپنا سوبے میں تو منگائی ختم کرو تمہارے سوبے میں جو ایک لاکھ ارسٹ ہزار ٹن گندم چوری ہو جاتی ہے سرکاری گوداموں سے جس کی وجہ سے آرٹیفیشل منگائی کریئٹ ہو جاتی زخیرہ اندوزی ہوتی تم جو شگر ملز ہوتی وہ بند کر دیتے جس کی وجہ سے سپلائی چین ایفیکٹ ہوتی وہ بھائی پہلے یہ تو ٹھیک کرو نا پہلے جو تم مارچ نکال رہے ہو وہ کراچی سے گھوٹ کی تک اپنے سوبے میں جا تمہاری انتظامیہ ہے وہاں تو یہ چیزیں بہتر کرو نا اب یہ یہ کہیں گے نہیں ہمارے مارچ کی وجہ سے یوکرین رشیہ کی جنگ بھی اس وجہ سے ہوئی تو کوئی کومن سینس کوئی لوجیکل بات کریں کہ عام آدمی اس کو سمجھے میں صرف یہ کہوں دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی دھرنے ہوئے اسلام آباد میں مولانا فضل رمان بھی آئے تھے ٹی ایل پی والوں نے بھی احتجاج کیے بلاول بٹو شاید دوسری تیسری بار احتجاج کرنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم نے پوری ایک جلسے جلوس کے سلسلہ چلایا تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم عوام سے ایک رشتہ قائم ہے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں عوام کو پتہ ہے ان کے خلاف ہمیں ووٹ پڑا تھا عوام کو پتہ ہے یا ابو بچاؤ تحریکیں انہوں نے چلائی ہیں اور کوئی اس سے عوامی سنٹیمنٹ نہیں جڑا ہوا اسی لیے پی ڈی ایم کی ہوا منارے پاکستان میں نکل گئی تھی جو جلسہ ان کا فلوپ ہو گیا تھا اسی لیے مولانا فضل رامان کی ان کو ضرورت پڑتی اپنی تحریکوں میں کیونکہ اس کے پاس مدرسے کے بچے ہیں جس کو وہ فورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں خان صاحب نے جب یہ قیمتوں میں کمی اعلان کیا یہ اتفاقی ہے یہ ٹائمنگ ہو گئی کہ ایک روز پہلے بلاول صاحب کا لانگ مار شروع ہوا تھا یا پھر ظاہر ہے اس کا کریڈٹ تو وہ لیں گے چونکہ ایک روز بعد ہی یہ اعلان ہوا تو ایک پریشر محسوس ہوتا نظر آیا حکومت پر جس طرح بلاول بھٹو کی اناؤنسمنٹ جو وہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا مائک پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اتفاقیہ طور پر پرائیم منسٹر کی آواز وہاں گھونچی کہ گھبرانا نہیں ہے اور وہ گھبرا گئے اور وہ پورا جلسہ گھبرا گیا اور رک گیا تھم گیا اسی طریقے سے یہ بھی اتفاق کیا ہوا ہے اچھا چاہے مندو خیل صاحب سے اس کا میں جواب لیتا ہوں لیکن کامران مرتضی صاحب یہ آپ لوگ پہلے آزادی مارچ کر چکے ہیں اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا آپ کو آپ سے کمیٹمنٹس کی گئے ہیں آپ واپس آ گئے اس کے بعد آج تک دیکھ لیں حکومت اپنی جگہ قائم و دائم ہے پیپلز پارٹی یہ مارچ لے کر جا رہی ہے پھر تئیس مارچ کو آپ لوگ کو بھی لے کر جانا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو یہ اب کس سلسے میں مارچ ہو رہے ہیں جب وزیراعظم تیل بھی سستہ کر چکے بجلی بھی سستی کر چکے سکولرشپز بھی دے چکے ٹیکس ریٹ کو بھی وہ کچھ سیکٹرز کے لیے کم کر چکے ہیں اب آپ کے مارچ اس کا مقصد کیا ہے کامران صاحب کامران صاحب کو آباس آگا جی جی آرہی ہے آپ کے آباس تو کیا یہ چیزیں سستی کر دی جیک نہیں ہوتی یہ مومکن نہیں تھا وہ پھر صاحب نانفان صاحب نے ایک اور بھی جنا اس میں جنا بات بتائی انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھے پہلے کر لینا چاہیئے تھا تو نہیں کیا تھا پہلے تو کس وجہ سے کیا آپ دو چیزیں اس وقت آ رہی ہیں تو وہ مارچز آ رہے ہیں اور پلس جو ہے نا وہ اس میں آ رہی ہے تو یقین ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو سارا کچھ کی مارچز کی جو ہے برکت ہے تو یہ اگر نہ کرتے ہم تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے تک کیا فان شفے اور پیٹھول مہنگا کر گئے اچھا تو کامران صاحب پھر اس کا مطلب کہ یہ صرف حکومت پر پریشر بڑھانا ہے اس احتجاج کے ذریعے اور مہنگائی کو تھوڑا کم کرنا ہے حکومت کو گھر بھیجنا نہیں ہے ہاں یہ بات آپ کو کس نے کہہ دی یہ تو ایک پرچت ہے نا اس کے ساتھ اور دوسری پرچتیں بھی آپ کو مل جائیں گے دوسری پرچتیں اس حکومت پر جار جان تو جس دن حکومت جار جائے گی اس کے بعد حالات مزید بیٹھر ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دس روپے کا ریلیف ملا نا آپ کو پر لیچر تو یہ اسی احتجاج کی وجہ سے ملا نا خود پر خود تو نہیں دے کسی اور اس دس کو بھی آپ بیٹھ سمجھیں چونکہ یہ سمری تو بڑھنے گئی تھی آٹھ روپے بڑھانے کی سمری تھی یہ دس کم ہو گئے آٹھ بڑھائے نہیں اور دس کم بھی کر دیا اس کا مطلب 18 روپے کا ریلیف ملا یہ جزلی کا ریلیف آپ کو اسی وجہ سے ملا اسے جزلی نے بڑھا دیا تھا انہوں نے سر پر کھڑا ہے اور پانس پر کھڑا ہے یہ ریلیف جو ہے یہ آپ کو اسی وجہ سے مل یہ پریشر ہے اور پریشر جو نہیں کر پا رہا ہے اور ساتھ یہ کہے گی رہے ہیں کہ یہ پہلے دن کر دینا چاہیے تو پہلے دن آپ کو پونے چار سال بعد یاد آیا جب آپ سے اوپر یہ پریشر اپنے ٹوالپ ہو گیا تو یہ سارا سکتی شکتر جائے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو مندو خیل صاحب اب دیکھیں عالمگیر خان صاحب کا یہ نقطہ بھی بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ سندھ میں جو قیمتیں غیر قانونی ہیں جو کمیشنرز اور ڈی سیز کی جانب سے قیمتیں مقرر کر دی جاتی ہیں جن چیزوں کی وہ اس سے زیادہ جب مختلف ایسوسییشنز اور ریٹیلرز اور ہول سیلر بریشتے ہیں تو سندھ حکومت کم از کم پہلے ان چیزوں کو تو کم کرا لے سندھ میں تو مہنگائی کم کرا لے پھر آپ ضرور حکومت کے خلاف مارج کریں اسلام آباد جائیں جی مندو خیل صاحب آواز آریے آپ کو چلیں مندو خیل صاحب کی طرف چلتے ہیں تو عالمگیر خان صاحب لیکن اب ظاہر ہے یہ جو عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی اپوزیشن جماعت اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہی تھی پھر یہ مارج بھی یہ نکلنے لگا آپ لوگوں نے جواباً مارج نکال دیا آپ لوگ ان کو انگیج کرتے بتا دے کہ پرائم منسٹر بڑا ریلیف دینے والے ہیں آپ یہ لانگ مارچ نکالنے کیوں جا رہے ہیں جواب میں علی زیدی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی مارچ لے کر نکل پڑے یہ کون سی حکمت عملی ہے دیکھیں یہ حکمت عملی یہ ہے کہ سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں سندھ میں اب جو کراچی کے ساتھ سندھ کے باقی دیگر عزلہ کے ساتھ ظلم کیا جارہا پچھلے چودہ پندرہ سال میں انہوں نے نہ فنڈز کی منتقلی کی نہ انتظامی طور پہ عزلہ کو مضبوط کیا نہ پبلک یہ پروینشل فائنینس کمیشن دیا عزلہ کو یہ این ایف سی کے لیے تو روتے ہیں پی ایف سی انہوں نے چودہ پندرہ سال میں دیا نہیں ہے پانی کی مس منیجمنٹ ہے یہاں پولس کو جو ہے اپنا ایسا لگتا پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی ونگ ہے ان کی جو پولس ہے یہاں پہ ڈی سی ایسا لگتا ہے کہ ان کے نوکر چاکر بنے ہوئے ڈی سی کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ زمینوں کے کھاتے چینج کریں یا زمینوں پہ قبضے کرائیں یا ان کے سیاسی جلسے آرگنائز کرائیں تو ایدھر ایگری کلچر کا انہوں نے بیڑا غر کیا کوئی چھوٹے ڈیمز نہیں بنائیں کچھے میں ڈاکو آج بھی موجود ہے کراچی سٹریٹ کرائمز کا گھڑ بن گیا آج آئی جی نے اپنی رپورٹ دی ہے ہم آواز پچھلے ساڑھے تین سال سے اٹھا رہے اب ہم نے ایک لانگ مارچ کی شکل دی ہے شاہ محمود قریشی اور علی زیدی اور اسد عمر کی قیادت میں عوام نکل رہی ہے لڑکانہ میں وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ایک بہت بڑا جلسہ تھا میں خود وہاں گیا تھا نواب شاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ان کی نفرت میں ان کی کارکردگی سے جو لوگوں کو نقصان ہوا ہے اس میں لوگ نکل رہے ہیں ہمارے ساتھ حمایت کر رہے ہیں اور جلد نظر آئے گا آپ کو دوزہ تیس کے الیکشنز میں ان کے یہ جو بوٹ ہیں یہ توڑیں گے ہم سندھ کے کراچی کے جتنے بھی آپ نے مسائل گنوائز آ رہی ہے تمام مسائل کراچی میں موجود ہیں لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وزیر خارجہ اتنے اہم منصف پروفائز ہیں ان کو آپ کو بلانا پڑا اس کی لیڈ اس کو قیادت کرنے کے لیے یا مقامی لوگ موجود نہیں تھے کراچی کی مقامی خیادت اس احتجاج کو لیڈ کرتی جو یہاں آپوزیشن میں لوگ ہیں حکومت میں سندھ اسیملی میں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے تو کیا لوگ کم نکلتے کیا ریسپونڈ آپ کو پھر بہتر نہیں ملتا دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے وائس جیرمن ہے عمران خان کے بعد ان کا پارٹی میں ایک سینئر ترین عہد ہے تو وہ ہمارے لیے اس پارٹی عہدے کی ایک اہمیت ایک ریسپیکٹ ہے اور اسی کو لے کے ان کا جو سٹیچر ہے اس کو یقیناً وہ چاہے سندھ میں ہو چاہے کشمیر میں ہو چاہے پنجاب میں ہو چاہے گلگل بلتستان میں ہو ہم ان کو لے کر جائیں گے یہ کیا بات ہوئی اس طرح تو بلاول بھی صرف لالکانہ سے جیتا ہے وہ کیوں جا رہے ہیں ادھر پنجاب میں یا اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ شاہ محمود قریشی کا اپنا ایک وزن ہے ایک سیاسی قد ہے ان کا اسی طرح علی زیدی صاحب کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں پورے سندھ کے نمائندے ہیں اسی طرح حسد عمر صاحب ہے اسی طرح ان کے ساتھ دیگر اور قائدین جو کراچی سے تعلق رکھتے جو انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتے لالکانہ سے ہمارے ساتھ معظم عباسی موجود تھے امیر بخش بھٹو جو ممتاز بھٹو کے بیٹے ہیں وہ موجود تھے غوث علی شاہ صاحب موجود تھے حلیم عادل شیخ صاحب موجود تھے چلیں آپ کہہ رہے ہیں لوکر پوری خیادت موجود اور شاہ صاحب چونکہ بھائی سیر میں نے اس لیے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں عالم کی خیل صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں ذرا مندو خیل صاحب یہ جو سندھ میں جو مہنگائی ہے جو مہنگائی حکومت سندھ ختم کر سکتی ہے اپنے کمیشنرز کو اور دوسرے ڈی سیز کو ذرا ان کی ڈیوٹیز کو سخت کر کے چیک انڈ بیلنس کو بڑھا کر تو یہ آپ لوگ اپنا کام کیوں بھی مکمل نہیں کر رہے ہیں سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی مہنگائی ہے یہاں بھی لا قانونیت ہے امن و امان کا آپ دیکھیں سٹریٹ کرائمز کتنا بڑھ چکا ہے یہ والے شوز لانگ مار سے پہلے ان پر تو کابو پا لے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے علمگیر صاحب سے شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ خود تین دن بعد لڑکانا گیا اور اسی دن کراچی آپس گئے ان کے سارے امنے آپس کراچی چلے گئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان کا اپنا چینل جو ایروائی ہے ان کے ریپورٹ ہے آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے تو میں آپ کو بیج دیتا ہوں دوسری بات یہ کہ جو یہ ایشیا کی بات کر رہے کہ کراچی نے ایشیا کیوں مہنگی ہے بھائی جب آپ ایک سو بہت سور روپے پیٹرول دو گے تو جتنی ایشیا آتا ہے ٹرانسپورٹیشن اس پر پیٹرول ہی استعمال ہوتا ہے تو آپ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز پر اثر ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ابھی جو کہتے ہیں گبرانی ہے گبرانہ اور کسے کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں عمران نیازی صاحب وہ نکائے گبرانے تھی وہ گبرا کے انہیں دس روپے کیوں کم کی ہے اور یہ سارے تین ظالمیں آج کیوں نظر آیا جب پلاول بٹو صاحب وہ کی قیادت میں پورا سندھ نکل کے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پنجاب کی بارڈر کراس کر کے اور پنجاب میں داخل ہو گئے اور انشاءاللہ آٹھ مارچ تک جب ہم اسلام آبا پہنچیں گے تو بہت ساری چینجز آئیں گی وہ کافلی کے پاس جب میں انہوں نے کیا جواب دیئے کل ایک شو میں چیما صاحب نے خود ٹیلی فون کر کے انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی حکومت کی امائیت کہلان نہیں کی ہے ابھی ہم سوچ رہے تو ان کی قیادی ان سے باغ رہا ہے ان کے امینے ان سے باغ رہے ان کی اپنے لوگ ان سے نالہ ہے چیما صاحب تو اس میٹنگ میں تھے بھی نہیں اس میٹنگ بعد میں پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ چیما صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے چیما صاحب ہمارے شو میں بھی موجود نہیں تھے سنا بوچھا ٹونٹی فور نیوز کی شو میں موجود گیسٹنگ تھے انہوں نے خود فون کر کے یہ خبر سن کے کیونکہ انکر نے یہ کہا کہ کاف لکھ نے حکومت کی حمایت کی ہے ہاں تو اب دیکھیں جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ تو چودری پرویز علائی ہیں چودری شجاعت حسین صاحب ہیں اگر وہ پرمیرس سے امران پانکہ اتنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں اس سے پین ہے کہ اس کی بیٹھے نے جو اعلان کر دی مونے سے علائی نہیں ہے تو کیوں بغلے بجارت یہ حکومت وہ بھی تو بچا تھا اب یہ تو سینئر پوزیشن پہ جیزہ شاہ مہود کو رشی سے وہ منیسٹر ہے اور دوسری بات ہے اس نے خود شو میں ٹیلی فون کر کے اس نے یہ اطلاع دیئے کہ بھائی ہم نے کوئی معایت نہیں کیے تو یہ ساری باتیں گبرانے کا وقت آ پڑا ہے یہ تھوڑا سا صبر کر لیں علمگیر صاحب زیادہ خوش نہیں ہو ذرا صبر کریں ابھی آٹھ مارس میں چار پانچ دل باقی ہے اعتماد کے نمبر گیم سے واقعی آپ گھبرا رہے ہیں آپوزیشن کیا کچھ حکومتی ارکان کو اپنی حمایت کے لیے منانے میں کامیاب ہو گئی ہے یا آپ کے اتحادی آگے پیچھے کچھ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں چونکہ ملاقاتیں تو سب کی ہو چکی کاف لیگ کی قیادت بھی ملاقات کر چکی ایمکیم والے بھی پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے ملاقات کر چکے ہیں تو کوئی ایک اتحادی آپ کا آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا آپ کا عالم یہ ہے ان میں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کون اہمینے کہاں موجود ہے کون اہمینے لڑکانہ جا رہا ہے کون کراچی آ رہا ہے یہ اس قسم جو فالو اپ یہ کر رہے ہیں یہ خوف ہے یہ ایک ایک چیز پر نظر رکھ رہے ہیں ہم کہا کر کراچی آئے ہیں لڑکانہ سے کیونکہ کراچی میں بھی چھے تاریخ کو ہمارا جو سن حقوق مارچ ہے وہ کراچی پہنچے گا کراچی میں انتظامات دیکھنا ہے کراچی میں ریسیپشن دینا ہے شاہ محمود قریشی کو اس کے انتظامات دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں اگر میں کہوں یہ پنجاب جا رہے ہیں سن سے بھاگ کے جا رہے ہیں کیونکہ سن میں ہماری ریلی نکل رہی ہے یہ سن سے بھاگ کے پنجاب جا رہے ہیں کوئی سن سے اس کا کوئی لوجیکل بات کریں رہی بات دیکھیں ادم اعتماد کی تو میں ایک چیز واضح کروں اس سے پہلے میں پھر سے کہوں کہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے یہ دھرنے بھی ہو چکے ہیں اس سے پہلے یہاں جب فیٹ اف کا بل آیا تب ووٹنگ ہوئی تب یہ ان کا بلبلہ پھٹا جب چیف کی ایکسٹینشن کی باری آئی تب ان کا یہ بلبلہ پھٹا جب سینٹ کی ووٹنگ دیگر مراحل ایسے آئے جہاں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی اور الحمدللہ وہاں حکومت میں ہمیں مجوریٹی ملی اور وہ چاہے پنجاب اسیملی ہو چاہے نیشنل اسیملی ہو ہمارے نمبر پورے تھے لوگ ہمارے ساتھ تھے اس سے پہلے بھی یہ ادم اعتماد اور یہ باتیں آ چکی ہیں وزیر اعظم نے خود سے بوللی خود آگے بڑھتے ہوئے یہ چیز اسٹیبلش کی اور انہوں نے مجوریٹی حاصل کی جب وہ سینٹ کے بعد یہ چیز آئی تو یہ سب یہ ٹھیک ہے ان کے رونگ مارچ کے لیے یہ جو اس قسم کے مارکٹنگ کر رہے ہیں یا اس قسم کے جو سٹنٹس ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے ہائپ کریئٹ کرے گی لیکن یہ بلبلہ ہے یہ پھٹ جائے گا چار دن وہ کہہ رہے ہیں کہ چار دن میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہاں تو ٹھیک ہے چار دن ویٹ کر لیتے ہیں یہ بلبلہ پھٹ جائے گا چلنے بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر خان صاحب کامران مطلعہ صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پرگرم میں ایک بار پھر آپ کو خشامدیت کہیں گے جی ایو آئی سے کامران مطلعہ صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف سے عالمگیر خان صاحب موجود ہیں تو کامران صاحب یہ پورا فروری ہم یہ بات سنتے رہے یہ چار دن بعد ادم اعتماد آ سکتی ہے اگلے ہفتے میں آ سکتی ہے ملاقاتیں آپ لوگی ہوتی رہیں آپ نے کہا اتحادی آپ کے ساتھ حکومت کے اپنے ارکان بھی آپ لوگ کے ساتھ موجود ہیں پھر یہ ادم اعتماد پورا فروری آ کیوں نہیں سکی اب یہ مارچ میں بھی آئے گی یا پھر یہ معاملہ عید بعد تک تل جائے گا ایک آدھ دن میں آپ کو جو ہے نا سارا پتہ چل جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ آج کا دن کل کا دن یہ دو تین دن کروشل ہے اس حوالے سے جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ لے لیے گئے ہیں فائنل میٹنگ ہے میرا خیال ہے کہ ایک دو دن میں قیادت جائے سب کو اعتماد ملے گی اچھا تو یہ ایک دو دن کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی اتحادی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں یا حکومت کے کچھ اپنے ارکان آپ لوگ اس رابطے میں یہ جو اتنا پورا اعتماد ہیں آپ لوگ یہ کس بنیاد پر ہیں اب بنیاد میں نہیں بتا سکتا یہ بھی قیادت بتائے گی بہرحال جو نا یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک دو دن میں ساری چیزیں سامنے آ جائے اچھا تو عالمگیر خان صاحب یہ ایک دو دن بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ کامران صاحب کی تو سنیں یا تو آپ کے اپنے ارکان نے ان کو یقین دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ادم اعتماد میں آپ کے نمبر پورے کرائیں گے یا پھر آپ کا کوئی ایک اتحادی ایسا ہے جو ان کے ساتھ جا سکتا ہے تو پھر ان کے نمبر پورے ہو سکتے ہیں اب یہ اپنی صفحیں آپ نے تلاش کر لی ہیں انٹیکٹ ہیں آپ کے اپنے لوگ دیکھیں ہمارے میں پھر سے کہا ہوں تاریخ اب فیوچر اب مستقبل کی پیشن گوئی تو وہ اللہ ہی جانتا ہے غیب کا علم ہے لیکن تاریخ سے انسان دیکھتا سیکھتا پڑتا ہے تاریخ میں ان کو شکست مل چکی ہے یہ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی کوششیں کی نمبرز گین کرنے کی پیسہ بھی چلایا انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 لیکن ہمیشہ قومی اسیملی میں ہم نے نمبرز شو کی صبحی اسیملیوں میں نمبرز شو کی گلگر بلتستان کا الیکشن جیتے کشمیر کا الیکشن جیتے ہم تو یہ چیزیں انہوں نے ہمیشہ میں پھر سے کیا ہوں ایک پولٹیکل ایونٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہائپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں صرف یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ پنجاب میں داخل ہو گئے یہ مندو خیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم سے کیا ہوں گا یار تم وہاں جانا پہلے ادھر نالے صاف کر لو پھر چلے جانا ادھر اسلام آباد فتح کر لینا جاؤ ادھر ادھر پہلے کچھرا صاف کر لو یہاں پہ جو گٹر بہ رہے ہیں پہلے اس کا بندو بس کر لو کراچی میں پھر جانا ادھر اسلام آباد بھی فتح کر لینا کوئی نہیں روکے گا تمہیں لیکن جو ذمہ داری ہے پہلے وہ پوری کر لو جس بات کی تمہارے ادھارے یہاں موجود ہیں سنڈ سالیڈ ویس منیجمنٹ کی ایم سی ڈی ایم سی کڈی اے ایس بی سی اے کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ تمہارا وزیر بلدیات کیا موجود ہے تمہارا ایڈمنیسٹریٹر کی ایم سی یہاں موجود ہے تمہارا سارا حمل ہے خدارہ پہلے وہ کام کر لو کراچی کو پہلے بہتر کر لو کراچی کے والوں کے دلوں کو فتح کر لو اپنی کارکردگی سے پھر جا کے اسلام آباد فتح کرنا تو لہٰذا پہلے ادھر ادھر ایک صوبے کا بیڑا غرق کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں ان کی ریلی میں جو ہے وہ سرکاری ایمبولنسز چل رہی ہے ان کی ریلی میں پولیس کی موبائل وینز جنڈے لگا رہی ہے کراچی کورنگی کی سالیڈ ویس منیجمنٹ لیکن آباد فتح دیکھیں جس شہر میں بھی جا رہا ہے وہاں کالکانہ میں جو ہے وہ ریلی میں جا رہی ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں پھر لوگ کیوں ان کو ویلکم کر رہے ہیں آپ کی یہ تمام مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں کراچی میں اندرون سن تو اور زیادہ مسائل ہیں پھر یہ اتنے زیادہ لوگ کیوں نکل کر ان کے ویلکم کرنے کے لیے آ رہے ہیں دیکھیں ایک بڑی مشہور سنگ ہے جب دیم آشری میں ظلم ہوتا تو دو طبقے ہمیشہ خاموش رہتے ایک وہ جو بزدل ہوتا دوسرا وہ جس کا مفاد جڑا ہوتا یار ایم اے ایم پی اے سارے وڈیرے ان کے پاس ہیں کوئی ان کے خلاف جاتا ادھر ڈی سی انتظام یا اس کے خلاف چلے جاتی ایف آئی آرے بناتے زمینوں پہ پانی روک دیتے لوگوں کا زمینوں کے خاتے چینج کر دیتے کوئی ان کے خلاف جائے گا وہاں غریب کو پیس دی ہے انہوں نے کوئی جھرت کر سکتا ہے یہ تو تحریک انصاف کی شکل میں لوگوں کو وہاں امید ہوپ نظر آئی ہے وہاں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف لارکانہ میں نظر آیا نواب شاہ میں نظر آیا سانگڑ میں نظر آیا اور شاہ محمود ان لوگوں کو اپنا رہے تو جو لوگ ان کے خلاف ہمیشہ سے بڑی بڑی فیملیز بڑے بڑے انفلوینشل جو پہلے سے کھڑے تھے وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں اور اسی میں لوگوں کو ہوپ نظر آ رہی ہے تو میں صرف یہ کہہ ہوں کہ یہ لوگوں کو ساری انتظامی انتظامیاں کو استعمال کر کے مشینری استعمال کر کے اگر یہ کئی ریلی کر لیتے میں پھر سے کیا ہوں نا آپ نے نہیں دیکھا ایمبولنسز یوز ہوئی ہے وہاں پولس کی موبائل یوز ہوئی ہے کچھرا اٹھانے والی گاڑیاں یوز ہو رہی ہے وہاں پہ تو کیا لوگ نہیں نکل کے آئیں گے اگر یہ صرف اپنے پٹواری جمع کر دیں اگر یہ صرف اپنے تھانے کی پولس ہی کہیں جمع کر دیں اپنے ہسپتال اور اسکولوں کے ملازمین ہی جمع کر دیں تو جلسہ تو ہو جائے گا کیونکہ ہر سرکاری محکمے میں ان کی سیاسی بھرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کہنے کے غیرے سرکاری مشینری کو بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں استعمال کیے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین ہی بلوائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں پوائنٹ آپ کا علمگی خان صاحب آگئے اب کامران مطلع صاحب چلیں یہ ادم اعتماد کی تحریک آپ کہنے ہیں ایک دو دن میں کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے آ جاتی ہے اور ایک لمحے کو تصور کریں کامیاب بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا وزیراعظم کون ہوگا فوری الیکشن کی طرف جائیں گے یا پھر یہ اسیمبلی اپنی مدت پوری کریں گی بات کی صورتحال پر آپ لوگ کا اتفاق ہوگی آپس میں دیکھیں یہ میرے سٹیچٹ کے بتانے کی باتیں تو نہیں ہیں کہ وزیراعظم کون ہوگا باقی عوضے کس کس کے پاس ہوں گے یہ قیادت کے بھی کچھ بتانے کی باتیں ہوں گی کچھ دیسیجن لیں گے ایک دن انتظار کریے سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ وزیراعظم کون ہوگا باقی عوضے کس کے پاس ہوں گے یہ تیہ کیا گیا ہوگا یہ قیادت کے اجلاس میں ممکن ہے کہ ہمیں بھی بتا ہو کہ کون ہوگا مگر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنہ پہلے سے انہائز کر دیا جائے وہ جب آپ کے سامنے آئے گا جب ہر چیز سامنے آ جائے گی پہلے تو سب سے پہلا مرحلہ تو تحریک کے عدم اعتماد کیا ہے اس کو آنے دیجئے پھر کامیاب ہونے دیجئے پھر یہ تیسری بات ہے کہ پھر وزیراعظم کون ہوگا پھر اس کے افساد وزیر کون ہوگے پھر اور کس کس کو فارق کریں گے یہ اس کے بعد کی بات ہے یہ تیہ کرنے میں آپ لوگ کو مشکل تو ہوگی نا چونکہ دیں گے پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکی جب یہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک تو اس کے بعد تو پھر بہت بڑا سٹیک سب کے سامنے ہوگا ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اس کا وزیراعظم بنے اس کی جماعت کو زیادہ حصہ ملے تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی اور مسکل ملیگ نون کا بی بی ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ جو نا اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے تو وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ اس وقت جو نا باقی معاملات جو نا وہ سارے زرداری سے اب خود تیہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا بی بی ہے اس میں کس طرح سے اس معاملے کو جو نا وہ ڈراب کریں گے یا ساتھ نہیں چلیں گے یا الگ ہو جائیں گے یہ تو اس میں ان کو ایک طرح سے لیڈ میں لی ہوئی ہے معاملے کی تو پھر ان کو اگر ناکامی ہوتی ہے تو بنیادی طور پر تو ان کی ناکامی ہو جائے گی یہ ممکن نہیں ہے انسانی نیچر کی اگینس تر ٹھیک ہے جانے بہت بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب عالمگیر خان صاحب موجود تھے ایک چھوٹا سب بریک بعد جب واپس آئیں گے دودھ کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی لیکن اس کے باوجود قیمتیں بڑھیں کیوں بڑھیں ہیں کیا اس کی وجوہات ہیں اور کیا کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی حکومت اپنی ریٹ قائم کروا سکے گی یا نہیں ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو اکشہ حمدید کہتے ہیں اور جناب حکومت چاہے کتنے ہی دعوے کر لے کتنے ہی دلا سے دے دے لیکن مہنگائی ہے کہ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ابھی وزیراعظم نے دو روز پہلے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تو لگا کہ شاید اب عوام کو کچھ ریلیف ملے گا لیکن ایسا ہونا اتنا آسان نظر نہیں آ رہا ادھر وزیراعظم نے اعلان کیا اور ادھر کراچی میں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت کی قیمت میں اضافہ کر دیا جس کے بعد کراچی میں اب دودھ اس وقت ایک سو پچاس روپے فی لیٹر تک فروغت ہونے لگا ہے جبکہ کچھ کسی کسی جگہ پر ایک سو ساٹھ روپے بھی مل رہا ہے اور دری کی قیمت بھی اس وقت بڑھتے ہوئے دو سو چالیس روپے تک جا پہنچی ہے پچھلے سال نومبر کے مہینے میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کو جواز بنا کر ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت کو ایک سو دس روپے سے بڑھا کر ایک سو چالیس روپے فی لیٹر کیا تھا اور کمیشنر کی جانب سے اس وقت دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو بیس روپے فی لیٹر مقرر کی گئی تھی لیکن اس بار انتظامیوں نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا پھر بھی ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمتوں میں بیرحال اضافہ کر دیا ہے اور اب کنزیومر اسوسییشن نے اس کے خلاف کل سے ایک بائیکارٹ مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے لیکن کیا یہ بائیکارٹ مہم اس کا کوئی حل ہوگا کیا اس کے ذریعے پریشر ڈالا جا سکے گا ڈیری فارمرز پر اور یہ قیمت کیوں بڑھائی گئی ہے ان تمام سوالوں کے جوابات اس سیکم کوشش کریں گے شاکر عمر گجر صاحب ڈیری فارمرز اسوسییشن کے صدر ہمائی صاحب موجود ہیں کوکب اقبال صاحب کنزیومر اسوسییشن کے چیرمن ہمائی صاحب موجود ہیں شاکر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ پیٹرول کی قیمت میں دس روپے کمی ہوئی ماضی میں جب بھی پیٹرول بڑھتا تھا آپ لوگ کہتے تھے کہ جی دیکھیں پیٹرول کی قیمت میں بڑی ہوئی ہے قیمت بڑی ہے ہر چیز میں اضافہ ہو گیا اس لیے ہم قیمت بڑھا رہے ہیں اس بار کیوں قیمت یہ بڑھائی ہے آپ نے اور وہ بھی یکموش دس روپے اور کہیں کہیں بیس روپے سلمہ جی ایک تو اپنی تصحیح فرما لیں مہربانی کر کے کہ کبھی بھی ہم نے پیٹرول کو بنیاد نہیں بنایا قیمتیں بڑھنے کا ہم نے دیکھر انپورٹس پہ بارہا توجہ دلائی اور پرائیم منسٹر پاکستان کو خطوط تک لکھے کہ پرائیم منسٹر صاحب نوٹس لیں اجناس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے وہ باری ضرورت ہے حکومت پاکستان پہلے ہی موشیوں کی ضرورت کا پہلے ہی چارہ پورا نہیں پیدا کرتی ہے اور وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں دودھ مہنگا ہو جائے گا گوشت مرگی انڈا مہنگا ہو جائے گا تو یقین انہوں نے ایک نہ سنی اور اس کے بعد انہوں نے سترہ فیصد سیر سٹیکس بھی آئیت کر دیا اور جب انپوٹ کی قیمتیں بڑھ گئیں مہنگا انپوٹ کلا کے سستہ دودھ آپ کو کہاں سے دوں گا اور کیسے دوں گا مجھے یہ سمجھائے ہیں تو یہ ابھی اجناس کی قیمتوں میں پچھلے کچھ دنوں میں اضافہ ہوا ہے جو آپ نے قیمت بڑھائی ہے دودھ کی نہیں کی ام نے تو وہ ستمبر میں دس روپے کا اضافہ ہوا تھا تو اس سے اس کے بعد تو کوئی اضافہ نہیں ہوئی تو پھر جب اجناس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر یہ قیمت آپ نے کیسے بڑھا دی پھر اس کا مطلب جب ستمبر سے نہیں نہیں اجناس کی نہیں دودھ کی قیمت میں میں کہہ رہا ہوں اجناس کی میں مسلسل بڑھ رہی ہیں قیمتیں اچھا جو چیز تھی ایک ہزار روپے کی وہ تین ہزار کی ہمیں مل رہی اچھا مظنہ یہ ستمبر ہاں ستمبر سے اب کچھ جب بات کریں ہم اجناس ہم امپورٹ کر رہے ہیں شاگر صاحب یہ ایک لیٹر دودھ ایک سو پچاس روپے ایک آم کنزیومر خرید رہے یہ ایک کلو دودھ آپ لوگ کو کتنے کا پڑھ رہے ہیں یہ جی ہمیں تو ایک سو سب ستر روپے لیٹر کا پڑھ رہا ہے بیس روپے لیٹر تو ابھی بھی ہم سبسیڈی دے رہے ہیں اچھا اب آپ کو شاید یاد ہو جب پچھلی بار آپ سے میری بات ہوئی تھی تین چار مہینے پہلے اب دودھ کی قیمت بڑھی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا ہم چالیس روپے فی لیٹر سبسیڈی دے رہے ہیں اس وقت سے جو اربو روپے کی سبسیڈی آپ لوگ دے چکے یہ اربو روپے آپ لوگ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں دیکھیں جی یقینران عوام الناس کو دینی پڑتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اب رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے مبارک مہینے کے بعد انشاءاللہ مجید قیمتوں میں اضافہ ہوگا ایک سو ستر روپے لیٹر دودھ آپ کو پڑھ رہا ہے آپ عوام کو ایک سو پچاس روپے دے رہے ہیں بیس روپے سبسیڈی آپ کہاں سے دے رہے ہیں یہ اضافہ مزید ہوگا ہم رمضان المبارک کے اترام میں رکھے ہیں اور دودھ تو ویسے بھی ایک سو ساٹھ روپے لیٹر شہر میں فروخت ہو رہا ہے چالیں میں آپ کے در واپس آتا ہوں کاؤکاپ اکبال صاحب یہ صورتحال آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ستر روپے لیٹر دودھ ان کو پڑھ رہا ہے اور یہ موجزاتی طور پر ایک سو پچاس روپے عوام کو دے رہے ہیں تو عوام کو تو یہ بھی مہنگا لگ رہا ہے اب صورتحال آپ کے سامنے آپ بائیکارٹ مہم کی بات کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس مہم کا دیکھیں ہمیشہ پوری دنیا میں کنزیور ایسیشن جب بھی بائیکارٹ مہم کرتی ہے جب بھی ناجائز منافق خوری ہوتی ہے تو پوری دنیا میں کنزیور ایسیشن بائیکارٹ مہم کا اعلان کرتی ہے اسی طرح ہم گزشتہ تین چار سالوں سے مسلسل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کسی اشیائی کی تو اس میں بائیکارٹ مہم کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں عام سارفین اب ہمارے باشاور ہو گئے ہیں ان کو معلوم ہو گئے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب مرگی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا پانچ سو روپے پہ آ گئے تھا ہم نے بائیکارٹ پوائنٹ کی ساڑھے تین سو روپے پہ آ گئی اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ تو بڑے بڑے احسان کر رہے ہیں آپ کو سبسیٹی یہ دے رہے ہیں ارے گورنمنٹ سکتی نہیں لے سکتی آپ اسی کروڑ روپے پرڈ ایک حساب سے ہماری جیپ سے نکل رہا ہے یہ ان کا جو ان کا جو ڈیفرینس ہے وہ میری نظر میں انہوں نے ایک سو ساٹھ روپے آپ ایک سو پچاس روپے کہہ رہے ہیں ایک سو ساٹھ روپے بک رہا ہے کراچی شہر میں اور ایک سو بیس روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کا مقرد کردہ ریٹ ہے حکومتی ریٹ کا کہیں پہ نظر نہیں آتی کہیں اسسٹنٹ کمیٹر ان کو اگر یہ لگام دینے کے لیے ہمیں ایک سہارات کاؤکب صاحب پوری دنیا میں آپ نے کوئی ایسا پرائیوٹ کاروبار دیکھا ہے جس میں جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگی پڑھ رہی ہے اور عوام کو سبسیڈائز کر کے سستی دی جا رہی ہو وہ بھی بیس روپے فی لیٹر پوری دنیا میں کوئی ایسا پرائیوٹ سال ملکی ہے اور جب سے یہ ان کی ڈیری فارمر سسولشن جو کہ کہیں ریسٹرڈ نہیں ہوگی کہیں کچھ نہیں ہوگا یہ جب یہ جب سے انہوں نے بہت دور سمالی ہے شاکر گجر صاحب نے جب سے یہ بیس روپے دس روپے ایک روپے اٹھانے کا عزابہ نہیں کرتے یہ دس روپے کمس کا محفل میں اعلان کرتے ہیں آپ کو نے دیکھا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دو سو روپے تک اس کی قیمت جائے گی ان کو لگام دینے کے لیے میں نے آج حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اگر اختیارات نہیں کرتے تو ہم لڈڈپ بردار فور تیار کریں گے اور تمام ایسی دودھ کی دکانوں پر جو کہ یہاں پہ یہ بدماشی کر رہے ہیں مہنگا بیچ رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں نہیں ہونے چاہیے کم اس کم حکومت کی ایک نظر تونی چاہیے کہ آخر وہ کون سا کام ہے جس میں آپ بیس روپے نقصان کر کے لوگوں تک اینڈ پروڈک پہنچا رہے ہیں کیسے ممکن ہے یہ آپ کی سمجھ آتا ہے کاؤکب صاحب ظاہر ہے آپ تو کنزیومر اسوسییشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ جناب بلکل بلا مبالغہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ایک روپے چاہ چارانے منافع اگر ان کو نہ ملے تو یہ جو ہے کیا نامی جھوٹ بول رہا ہے مطلع سرہ سر جھوٹ ہے اور یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تب اتنا آپ یہ کہتے ہیں کہ سبسیڈی دے سکتے یہ تو لوگوں کی جو جیبوں سے چلیں کاؤکب صاحب چلیں ذرا شاکیر صاحب سے پوچھ لیں شاکیر صاحب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور بلکل خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ ایک لیٹر پر بیس روپے سبسیڈی جی شاکیر صاحب شاکیر صاحب آواز آری ہے دودھ کی کاؤکب پروڈکشن بہت زیادہ ہم سستا دودھ دے رہے ہیں یہ واقعی ہے آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں یہ سچ بات کر رہے ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کر رہے ہیں ایسا ممکن ہے پاکستان میں نہیں سیدھی اب وہ قسم تو میں کھانے سارا میں کاؤکب پروڈکشن کے مطابق بات کر رہا ہوں آپ سے جو پروڈکشن پیپر پر بنتی ہے وہ کہہ رہیے کہ ہم نکان میں جا رہے ہیں گورنمنٹ سبسیڈی نہیں دے رہی آپ بیس روپے سبسیڈی کی بات کر رہے ہیں آپ پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ تو آپ کی کرپت ہے آپ کے انتظامیاں ساری کرپت ہے کوکف صاحب ہم جو ایند کی دکھیں شاکر صاحب گورنمنٹ کرپت ہے شاکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کرپت ہے شاکر صاحب آپ ایک سکنڈ کوکف صاحب موقع دیجئے گا کوکف صاحب جرہ کائنڈی رکھئے گا کوکف صاحب جرہ رکھئے گا شاکر صاحب آپ لوگ ایسا کون سا امانداروں والا بزنس کر رہے ہیں جس کے بعد آپ یہ 20 روپے سبسیڈی دے رہے ہیں اس بزنس کا نام بتا دیں وطریقہ اکار بتا دیں یقینا ہم امانداری سے کام کر رہے ہیں تو سبسیڈی دے رہے ہیں یہ سبسیڈی والا 10 روپے لیٹر کما پاسین ہے شاکر صاحب ایک آدمی کو 20 روپے فی لیٹر سبسیڈی دے رہے ہیں وہ 20 روپے آپ کماں کہاں سے رہے ہیں یہ بتا دیجئے یہ پچھلے 6 مہینے سے آپ دے رہے ہیں یہ ستمبر میں تو آپ 40 روپے دے رہے تھے چلے کچھ مہینے تک دیں گے یہ رقم جو آپ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے تو میں پوچھ رہا ہوں شاکر صاحب یہ دودھ والوں کے پاس کہاں سے آ رہی ہے یہ رقم دیری فارمر دے رہے ہیں جی دودھ والے کہی سے نہیں دے رہے دیری فارمر یہ سب سے دے رہے ہیں بچارے اپنے بزنس کو کم کر رہے ہیں دیوالیاں ہو گئے اندونے سے اندر پنجاب ہی چھت کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ شاکر عمر گرجر صاحب کوکب اقبال صاحب اور سب دیکھنے والوں نے سنی لیا کہ یہ سبسیڈی واناں سے آ رہی ہے شاکر عمر گرجر صاحب کے پاس اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں ہو کوکب اقبال صاحب نے بڑا واضح کہی ان کے الفاظیں کہ یہ بالکل جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے سورتیال سب کے سامنے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے